دنیا میں اس وقت 2755 خرپت انسان بچتے ہیں جن میں سے 724 کا تعلق صرف امریکہ سے ہے لیکن ان سب امیر ترین لوگوں میں جو مقام بل گیٹس کو حاصل ہے وہ موجودہ دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں آئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بل گیٹس کی جنگی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں بل گیٹس اکتوبر 1955 کو امریکہ کے شہر واشنگٹن کے ایک متوسط کرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد ویلیم ہینڈری گیٹس ایک قانوندان جبکہ والدہ میری میکس ویل ایک ٹیچر تھی بل گیٹس بچپن سے ہی انتہائی خاموش تباہ اور تنہائی پسند طبیعت کے حامل تھے سکول میں بھی ان کا حال کچھ ایسا ہی تھا حتیٰ کہ وہ ہومورک پر بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے جس کی سکول انتظامیہ نے کئی بار شکایت پر کی اور جب یہ شکایتیں بہت بڑھ گئیں تو بل گیٹس کی والدہ میری میکس ویل نے اس کا چیک اپ کروایا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ سوچ بچار کا دی ہے اور یہی حالت رہی تو یہ کسی ذہنی عارضے میں بھی ممتلاح ہو سکتا ہے اور پھر یہی ہوا بل کو چند ماہ کے بعد ایک مہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا جنہوں نے بل گیٹس کو چند کتابیں پڑھنے کو دیں اور کچھ وردشیں تجویز کی بل گیٹس کی زیادہ تار توجہ کمپیوٹر کی طرف رہتے تھیں اور وہ دن رات اسی میں مگن نظر آتے تھے جس سے ان کے والدین بہت پریشان تھے مگر بل گیٹس اس فیلڈ میں آگے بڑھتے گئے اور صرف تیرہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ کمپیوٹر کی پروگرامنگ کا فرم سیکھ چکے تھے اور صرف سولہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک سوفٹ ویر بنا کر چار ہزار ڈالر میں فروخت کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کئی دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور کمپنیوں کو ڈیٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا جب وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں ہارورڈ یونیورسٹی پہنچے تو وہاں ان کے دوستی پال ایلنڈ سے ہو گئی جو کہ خود بھی عام تعلیم کی بجائے کمپیوٹر میں کھویا رہتا تھا جب یہ دونوں ملے تو انہوں نے مستقبل کی پلاننگ شروع کر دی تاہم یہ دونوں کلاس میں نکمے سمجھے جاتے تھے ایک دن ان کی کلاس کے افتاد نے بل گیٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں زیادہ سے زیادہ تم ٹرک ڈرائیور بن جاؤ گے بل گیٹس یہ تانہ سن کر یونیورسٹی چھوڑ آیا پال ایلنڈ نے بھی ایسا ہی گیا بل گیٹس کے یونیورسٹی چھوڑنے پر اس کا باب سخت پریشان تھا مگر بل کا کہنا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہارورڈ یونیورسٹی اسی نالائک سٹوڈنٹ پر فخر کرے گی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے اپنے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگائے بارال بل گیٹس اور پال ایلنڈ نے یونیورسٹی کو الویدہ کہہ کر ایسی زبان کو ترطیب دینا شروع کیا جو کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی پیدا کرے اور آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو گئے ان کے اس کارنامے کی وجہ سے کمپیوٹر عام ہونا شروع ہو گیا یہی نہیں بلکہ دونوں نے مل کر سافٹ ویر اور گیمز بھی بنانا شروع کر دی جو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئیں جس سے دونوں دوستوں کو بہت دولت کمانے کا موقع ملا ان کے کارناموں سے متاثر ہو کر آئی بی ایم یعنی انٹرنیشنل بزنس میکینکس نے انہیں اپنے پاس بلا کر انہیں ایک انوکھا ٹاسک دیا اور وہ ٹاسک یہ تھا کہ بل گیٹس ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنائیں جس کو پرسنل کمپیوٹر میں استعمال کیا جا تھے اس ٹاسک پر بل گیٹس نے کام کا آغاز کر دیا اور آخر کار اس مشن کو بھی نہایت کامیابی سے مکمل کر لیا اس کامیابی سے جہاں ایک طرف آئی بی ایم نے دنیا بھر میں لاکھوں کمپیوٹر بیج کر بے تہاشا منافع کمائیا وہیں دولت کی دیوی بل گیٹس اور پال ایلن پر بھی خوب مہربان ہوئی اور یہ دونوں بھی بے تہاشا ڈالر سمیٹنے لگے تہام اس مقام پر کچھ اختلافات کے باعث پال ایلن نے بل سے الیٹ کی اختیار کر لی اب بل گیٹس اکیلا ہی آگے بڑھتا چلا گیا بعد ادا اس نے مختلف کمپنیوں کو مزید بھی سافٹ ویرز بنا کر بیشنے شروع کیے جس سے اس کی کمپنی سافٹ ویرز انتہائی تیزی سے ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگی اس کی ترقی کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ انیس سو بانوے میں اس کے بزنف کا حجم دو ارب ڈالر تھا جو کہ انیس سو ترانوے میں یعنی کہ صرف ایک سال کے بعد دس ارب ڈالر تک پہنچ گیا انتہائی مختصر وقت میں کسی کمپنی ادارے یا ملک کی آمدن میں اتنا اضافہ بجائے خود ایک ریکارڈ بن گیا تھا حتیٰ کہ اتنا منافع تیل کی کمپنیاں اور ممالک بھی نہیں کمارہے تھے یوں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس دور میں بل گیٹس پر ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی انیس سو پچانوے کا سال دولت کے ساتھ بل گیٹس کے لیے تین مزید وجوہات کی بنا پر انتہائی خوش بختی کی علامت ثابت ہوا کیونکہ اسی برس اس کی شادی بھی ہوئی اور انیس سو پچانوے میں اس کی سامنے آنے والی ونڈوز نائنٹی فائیو نے تیل کا مجھا دیا اور اس کی ریکارڈ کاپیاں فروخت ہوئیں اور تیسرا یہ کہ اسی برس بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا اور صرف اٹھتیس برس کے عمر میں یہ اعداد عطل کرنے والا وہ دنیا کا پہلا انسان تھا اور یہ ریکارڈ اس کے پاس مسلسل بارہ برس تک رہا مگر بل گیٹس کو قدرت نے دولت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی حساس دل بھی عطا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ فلاحی کامہ اور غریب مالک کی امداد کے لیے وقف کر رکھا ہے مائکرو سوفٹ میں اس وقت تقریباً ستر ہزار لوگ ملازم ہیں اور اس کا کاروبار دنیا کے ایک سو دو ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور یہ کمپنی خود تو ہر وقت اربون ڈالر کما ہی رہی ہے لیکن اس کا ایک جاز یہ بھی ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو اربطی بنا بھی چکی ہے اور اس کا ہر ملازم اوستن نوے ہزار ڈالر سالانہ تنخوا لیتا ہے اور اب ہم بتاتے ہیں آپ کو بل گیٹس کی دولت سے متعلق چند دلچسپ بلکہ ہو شروع حقائق بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت ایک سیکنڈ میں دو سو پچاس ڈالر بڑھ جاتی ہے یعنی ایک دن میں دو کروڑ ڈالر اس کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں اس کی دولت میں اضافہ کی مثال ایک سرمایہ کار نے یوں بھی دی کہ بل گیٹس کے ہاتھ سے سو ڈالر کا نوٹ گر جائے تو انہیں یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ نوٹ اٹھانے کے لیے سے کم از کم چار سیکنڈ لگیں گے اور ان چار سیکنڈ میں ایک ہزار ڈالر تو ویسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے بل گیٹس کے پاس اس وقت جتنی دولت ہے اگر اس رقم کو پوری دنیا میں تقسیم کر دے اور ہر ایک کو پندرہ ڈالر دے تو ہر ایک کو پندرہ ڈالر دینے کے بعد بھی اس کے پاس پچاس لاکھ ڈالر مزید بچ جائیں گے کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس کو ایک ملک تصور کر لیا جائے تو وہ دنیا کا پینتیسوہ امیر ترین ملک ہوگا اور اگر اس کی دولت کو ایک ایک ڈالر میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ اتنی ہیوی اماؤنٹ بان جائے گی کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے سات سو تیرہ بوینج تیارے درکار ہوں گے اگر اس کے ڈالروں کو لمبائی میں بچھا دیا جائے تو یہ زمین سے چاند تک پہنچ کر بھی چودہ گناہ زیادہ ہوں گے بل گیٹس اگر پینتیس سال تک اپنے دولت خرچ کرتے رہیں تو انہیں روزانہ ستر لاکھ ڈالر خرچ کرنا ہوں گے تب جا کر یہ ختم ہوگا جنوری دو ہزار میں بل گیٹس نے مائیکرو سوفٹ کے چیف ایگزیکٹیو کا عوضہ از خود چھوڑ دیا اور دنیا کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بل اینڈ ملینڈا گیٹس قائم کیا جس کے ذریعے وہ اب تک پچاس ارب ڈالر سے زائد رقم غریبوں کی فلاح و بیبود پر خرچ کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بل گیٹس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی دولت کو نسلوں تک بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر بل گیٹس نے اپنی دولت کا ایک محدود صاحی صاحی اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ مفت خوری کی بجائے محنت کر کے اپنا نام کمائے بل گیٹس کو دنیا میں سب سے زیادہ کبرج بھی ملی ہے اور وہ دنیا کی باثر ترین شخصیات میں بھی شامل ہیں پینچیس مملک تو ایسے ہیں جہاں اسے سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیا جاتا ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے جس کو لائک کر دیجئے اور کاسم علی سٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو سبسکرائب کرنا